بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں بہنوں عزیز و اقالیب اپنے پرائے سب کی خدمت میں مشارع قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے خاص پروگرام کو لے کے آپ کی خدمت میں حاصل میں نے ہمیشہ سے کوشش کی آپ سے اس بات کی وضاحت کرنے کی کہ اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف انسانیت کی فلاحہ اصلاحہ اور بہتری کے لیے ہے دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے دینی اعتبار سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں مختی حضرات کے ساتھ آپ کی کسی نہ کسی سے ملاقات کراتا ہوں دنیاوی اعتبار کی زندگی کی کچھ ایسی باریکیاں ہیں جو اکثر معمولی سی کمی ہوتی ہیں لیکن ہمارے لیے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تبھی تبھی بڑی مشکل تھی کر دیتی ہے اس کوشش میں اس سے پہلے میں نے آنکھوں کے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات کرائی دل کے ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات کرائی لیکن اب مجھے یہ لگا کہ دل اور جسم کے تمام حصوں میں ایک حصہ ایسا ہے جو دماغ کہلاتا ہے دماغ کا مطلب یہ ہوا کہ سب چیزوں کو کنٹرول کرنے والا مجھے لگا کہ جسم کا وہ حصہ جو پوری باڈی کو کہیں نہ کہیں کنٹرول کر رہا ہے جو دل کے ساتھ مل کے فیصلے کرائے دے رہا ہے کیوں نہ اس موضوع پہ بھی ایک خاص ملاقات کی جائے یہ ہماری خوش نصیبی ہے آپ حضرات کی خدمت میں میں ایک ایسی خوش کبری سنانے جا رہا ہوں کہ ہمارے کانپور شہر کے قابل تحظیم ڈاکٹر اے اے حاشمی صاحب جو یہاں ریجنسی ہسپٹل سے تعلق کرتے ہیں انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اپنی تمام مصروفیات کے باوجود میرے کہنے پہ میری گزارشوں پہ کہ ہمارے سامعین گھر بیٹھے کچھ تکلیفوں کا حل چاہتے ہیں اور انہوں نے میری اس دعوتنامے کو قبول کیا میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ڈاکٹر مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے کانپور شہر کو آپ کے چہرے میں ایک نایاب تحفہ دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک دماغ کا معاملہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کا ہر حصہ اللہ رب العزت کی دیوئی بیشکیلدی نعمتیں ہیں اور ان تمام نعمتوں کا مجھے لگتا ہے کہ لمحہ لمحہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ایک ایک سانس پہ ہم لوگ اپنے ایک سانس پہ ہیں بلکہ ایک بڑا اچھا کسی نے ایک شہر کہا تھا کہ ایک نس تس سے مس اور بس بلکل بجا فرمایا ایک نس تس سے مس اور بس معاملہ ختم پانی کا بلبلہ ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بات میں نے نس والی کہی اس سے تس سے مس ہونے میں موت آ جاتی ہے وہ تو ایک الگ کی بات ہے موت کا تو وقت مقدر ہے زندگی ہی بدل جاتی ہے قابل ترین لوگوں کو دیکھا کہ دماغی توازن ان کا جو ہے بہک جاتا ہے پتہ چلا کہ ایک نس کی وجہ سے ایسا ہو گیا میں اپنے سامین کی طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے آپ کے تیمتی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شروعات یہاں سے کروں گا دماغ کا جو معاملہ ہے سر کا جو معاملہ ہے تو اس میں عموماً ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ درد ہو رہا ہے اور اتفاق سے درد کو کسی نے دیکھا ہے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے کی وہ کم ہو رہا ہے کی زیادہ ہو رہا ہے کی کہاں پہ ہو رہا ہے یا کیسا ہو رہا ہے جہاں تک میں نے محسوس کیا سر کے درد سے تعلق میں عموماً تین باتیں دیکھی گئی کسی نے کہا کہ پورا سر درد ہے کسی نے کہا کہ آدھے سر کا درد ہے کسی نے بتایا کہ آنکھ کے پاس سے شروع ہو کے ایک چھوٹا سا سرکل ہے جس میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات نے کبھی اس کو مایگرین کہا کبھی سروائیکل کہا کبھی مرگی کے طرف گیا میں عدب اور حترام سے موت زبانہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح کا درد حقیقت میں کیا ہے اور اس کی بہتری کے لیے اس درد سے باہر آنے کے لیے کیا کرتا ہے دیکھیں سر کا درد بہت ہی زیادہ کومن ایک بیماری ہے اسے آپ یہ مان لیجے کہ پچیس سے تیس پرسنٹ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کا سردرد ہوتا جیسے آپ نے بجا فرمایا وہ آجے سر کا درد ہو سکتا ہے پورے سر کا ہو سکتا ہے سر کے ساتھ گردن میں ہو سکتا ہے سر کے ساتھ آنکھ میں ہو سکتا ہے سر کے ساتھ آپ نے ایک چیز میس کی تھی کان کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے یعنی کان کی تعلی کان کے انفیکشن کی وجہ سے بھی سر کا درد ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک نئی چیز معلوم ہوئی ہم لوگوں کو ہم نے دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ زکام جن لوگوں کو ہوتا ہے تو ان کا جو زکام ہے وہ یہاں سائنس میں آکے جم جاتا ہے جس کو ہم لوگ سائنوسائیٹیز بولتے ہیں یہ بھی ایک بہت ہی کومن سی چیز ہے اور بہت سے لوگ سائنوسائیٹیز ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں جیسے آپ نے بولا ہم مائگرین یا اس طرح کا درد ہے بٹ ہوتا ہوئے بہت سنپل ہے ایک انٹی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس ٹیم لے کے تاکہ وہ جتا بھی جمع ہوئے زکام ہے وہ نکل جائے ان کا اذار انٹی بائٹک لینے کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے تو کیسا ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکام والوں کو اکثر یہ سنا کہ انہوں نے انٹی بائٹک اتنی ہیوی لی کہ جس کی وجہ سے وہ زکام سارا جام ہو گیا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے کہ اگر گائیڈنس میں نہیں لیں گے اور انٹی بائٹک کے ساتھ زکام کو پتلا کر کے نکالنے والی دوائیں آپ نہیں لیں گے تو دیفنیٹلی جمع ہو گیا ہم لوگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں جو سب سے کومن درد ہے جس کا نام مائگرین ہے زیادہ تر لوگ آ کے یہی بولتے ہیں کہ سارا ہمیں مائگرین ہے ایسا نہیں بولنا چاہیے ان کو اپنی سمٹمز بتانے چاہیے جیسے آپ نے بولا آنک سے چروع ہوتا ہے یا کسی کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ آنک سے تھوڑی در زندلہ دکھ رہا ہے ہلکا سا چکر آرہا ہے اس کے بعد سردرد ہو رہا ہے اس کے بعد اُلٹی ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب ان کو روشنی اور آواز جو ہے وہ بہت اس ٹائم پر بری لگتی ہے اس کا ہم فوٹو فو بیا اور فونو فو بیا بولتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کلاسیکل مائگرین ہے اس کو کلاسیکل مائگرین بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ مطلب سمپل سا آدھے سر کا درد ہے اس کے ساتھ وومٹنگ کبھی ہے کبھی نہیں ہے تو اسے کومن مائگرین ہم لوگ بولتے ہیں یعنی مائگرین کی بھی اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا اگر دکھنے میں کوئی پرولم ہے ویژن کی کوئی پرولم ہے تو اس کو بھی سردرد اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکسر بچے جب ہمائے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پیرنٹس سے کہتے ہیں پہلے چشما چیک کراؤ جا کے تھوڑی وقت دوا لکھتے ہیں ہفتے دس دن میں اگر آرام نہیں ہوتا ہے تب پھر ان کا سی ٹی سکین لیا کوئی بھی مہنگا ٹیسٹ کرانا چاہیے فوراں پہلے ویژن پہ سکین نہیں کرانا چاہیے ایک رب صاحب آپ کی بات سے اندازہ ہوا کہ ایک مزاج میں نے دیکھا لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ کچھ گھروں میں ایسا سننے کو ملا ارے بھئی ان کو تو مائگرین ہے ان کے تو جب مائگرین اٹھتا ہے تو یہ دو تین دن پڑے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے تو کیا مائگرین جیسے درد کی تکلیف کو برداشت کرنے والے کو ایسے ہی چھوڑنا دیا چاہیے نہیں بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے مائگرین کا درد کچھ گھنٹے ہو چوبیس گھنٹے تک رہتا ہے جس میں چار پانچ دن والا جو درد ہے وہ ایک اور طرح کا درد ہوتا ہے ہم لوگ کلسٹر ہیڈک بولتے ہیں ایک بار آتا ہے کلسٹر میں آتا ہے چار پانچ دن پریشان کرتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے 10-15 دن بعد پھر آ سکتا ہے اور تو اس کو ہم لوگ کلسٹر ہیڈک بولتے ہیں یہ مائگرین کا ایک ویریانٹ ہے یعنی آج درد کی برادری کا پتہ چل رہا ہے مائگرین مطلب آپ مان لے جائے کم سے کم 30-40 طرح کے ڈیسرینٹیشن مطلب مطلب مائگرین ٹائپ آف ہیڈک مائگرین تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک آپ کو تھوڑا سا اورہ ہوگا جیسے کہ دیکھنا کم ہو رہا ہے یا سامنے تارے جیسے دکھائی دے رہے اس کے بعد تھوڑا وہ مٹنگ آئے گی اس کے بعد سر میں درد ہوگا اور جو سروائیکل جو ہے سروائیکل بھی یہ بہت بڑا سا میتھ ہے ہر ایک لیبل کر دیتا ہے سروائیکل سروائیکل کے مطلب یہ ہے کہ اگر گردن کی ہٹی کی کوئی پرولم ہے اس کی وجہ سے کوئی درد ہو رہا ہے تو وہ سروائیکل کہلاتا ہے تو اس میں گردن میں درد ہوگا پیشن کو چکر آ سکتے ہیں اولٹیاں ہو سکتی ہیں اور گردن کے مومنٹ کی وجہ سے اس کے درد بڑھ سکتا ہے اور وہ درد ریڈیٹ کر کے کندوں میں اور ہاتھوں میں وہ جس میں کولر وغیرہ لگا لیا جاتا ہے کولر وغیرہ لگایا جاتا ہے مصنب کلاسیکل ہی سروائیکل وہ ہے بہت سارے لوگ نا جانب کاری میں اس کو مائگرین کے ساتھ کر لیتا ہے کیونکہ جو مائگرین درد ہے وہ پیچھے جاتے ہوئے اوپر کی کچھ گردن کی ہڈیوں کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں سروائیکل ہو رہا ہے یا پھر یہ مائگرین کی وجہ سے یا اور کسی سردرد کی وجہ سے ایسا ہوگا ہے ایک اور درد ہوتا ہے جو پورے سر میں ہوتا ہے پورے سر میں اس کو ہم لوگ مسکولار ٹینشن ویسکولار ہیڈیک بولتے ہیں اچھا ٹینشن ہیڈیک اپنے آپ ہوتے ہیں اپنے آپ ہوتے ہیں ایک مطلب اس میں پریسپیٹنگ فیکٹر مان سکتے ہیں کہ یہ جو روز مرہ کے سٹریس ہے وہ ہوتے ہیں بہت ہی کلاسیکل بہت ہی زیادہ کومن اور بہت بڑے پرسنٹیج میں یہ ٹینشن پورے سرکردرد ہوتا ہے نیند نہ آنے والوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نیند نہ آنے مطلب ایک ٹریگر فیکٹر ہے اس کے لیے نیند اسٹریس کی وجہ سے آپ کو نہیں آرہی ہے نیند نہ آنے کی وجہ سے یہ پورا کیسکیٹ جو ہے اکسل یہ سنا گھروں میں کہ سر بہی بڑا درد ہو رہا ہے جنہا تیل لگا دو میرے امومن یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ارے بھئی سر میں درد ہو رہا ہے تو ناگل کا تیل لگا دو تو کتا چلے کوئی بیٹ گیا اور سر میں تیل لگایا یہ والے درد تیل لگایا تیل لگایا آپ نے مسیلز کا مساج کیا تھوڑا بہت مسیلز تھوڑے سے تھوڑے سے ریلیز ہو گئے سوفٹ ہو گئے تو آپ کے ہیڈک ٹینشن ہیڈک میں یہ تیل لگانا اور سر دوانا اور سب سے جو آرام ملتا ہے وہ ٹینشن ہیڈک اور مائگرین میں تو آپ کو دوا لینی پڑے گی مائگرین میں یا پھر وہ اپنے آپ چار چھے گھنٹے بعد یا ایک دن بعد وہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اتنا کوئی انتظار نہ کرنا چاہیے انتظار اور نہ کرنے دینا چاہیے اپنے کسی گھر کے فرقوس کریں کیا اسی کڑی میں ہم فالش کو بھی رکھ سکتے ہیں نہیں اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں مائگرین کا آپ نے یہ کوئیسن پوچھ لیا جواب دینا پڑے گا مائگرین کا جو بیسک میکنیزم ہے وہ جو اندر برین کے اندر جو برین کو سپلائی کر رہی ہے وہ ایک دم سے کنٹریکٹ کر جاتی ہے کس جاتی ہے تو تھوڑا سا جو برین کے اوپر جو جھلیاں ہیں اس کی سپلائی تھوڑی دیر کے لیے اس کی وجہ سے ہیمپر ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ درد ہوتا ہے بہت بہت ہی کم انسیدنس لاکھ میں کوئی ایک مریض ایسا ہوتا ہوگا جو مائگرین کی وجہ سے فالش ہو جائے ہے ریپورٹیڈ ہے لیٹریچر میں بہت اس کو ایک ساتھ ہم کوریلیٹ نہیں کر سکتے نہ یہ ہر مائگرین کے مریض کو میسیج دے دیں کہ تم یہ مائگرین ہو رہا ہے تو تم فالش کے لیے پریڈسپوز ہو گئے ایسا بھی ایسا نہیں ہے اچھا فالش اچانک ہوتا ہے مطلب فالش کو نڑب ہوتا ہے فالش اچانک ہوتا ہے جسے وہ برین ہیمپریج بگر آجو کہا جاتا ہے فالش دو طرح ہوتا ہے ایک ہیمپریج ہوتا ہے جس میں نس پھٹنے کی برین میں بلڈ بھہ جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ نس پھٹنے کی کیا بجے ہوتی نس پھٹنے کی کئی بجے ہوتی ہیں بہت ہائی بلڈ پریشر ہو اس کو آپ اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں جب دو سو سے اوپر بلڈ پریشر پہنچ جاتا ہے سنیے تو اس میں پھر پھٹنے کی تینڈنسی ہو جاتی ہے ایلڈرلی ایج گروپ جو ساٹھ سال سے اوپر لوگ ہیں جیسے آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا گارڈننگ میں پائپس ہوتے ہیں آپ جب نیا لاتے ہیں تو بلکل بڑھیا ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے اور جیسے جیسے ٹائم پاس ہوتا ہے اس کے اندر پانی کی لیئرز اور کیلشیم کی لیئے جمتی جاتی ہیں وہ ویک ہوتا جاتا ہے اور جگہ جگہ سے ویک کرنے لگتا ہے جی جی بہت اچھے میکنیزیں ہماری بلڈ بیشل میں بھی کولیسٹرول اکھٹتا ہوتا ہے تو اس کی ریاکشن کیمیکل ریاکشن کی وجہ ویک ہو جاتی ہیں تو جب بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ کہیں سے بھی پھٹ جاتی نس اور برین ہیمریز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے آگے کا ایریا ہے جو سپلائی کر رہی ہے وہ ایریا برین کٹ ڈیٹ ہو گیا تو اس کو ہم لوگ ٹیکنیکل ٹھن سے انفارک ہمریز ہم نے کچھ جاننے والوں کو دیکھا اپنے کانپور میں کہ پتا چلا کہ اچانک فنا کو برین ہمریز ہوا اور لوگ ہسپیٹل لے کے پہنچے اور تین دن یا چار دن یا پانچ دن وہ ایک طریقے سے بے ہوشی کی حالت میں ہی بیٹ پیپ مریض ہیں برین ہمریز کی وجہ سے ہے اور اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے عمومن یہ دیکھا کہ پانچ دن کے بعد رخصت ہو گئے دنیا سے تو یہ جو اچانک کا جو بار ہوتا ایک طریقے سے کہ جس میں پتا چلا کہ برین ہمریز ہوا ہے یعنی آدمی نہ کچھ بات کر سکا نہ کر سکا پتا چلا کھانا کھانے بیٹھتے ہیں یا ایک دم سے بیمی ہوا ایسے ہوا ایسے میں جس آدمی کو یہ پتا نہیں کہ ہاں کس طرح کی بیماری کا وار ہونے والا ہے کیا کچھ اس سے پہلے کی احتیاط ہیں زندگی کی کھانے پینے کی یا اور کسی طرح کی کوئی احتیاط ہے جس سے بچا جا سکے بلکل اسے سٹوک کے نیس فیکٹرز ہیں کچھ موڈیفائیابل ہوتے ہیں کچھ جیسے بہت زیادہ چکنا تلا بنا کھانا ریڈ میٹ اس کو آوائیڈ کرنا ٹوبیکو سموکنگ ایلکو ہول یہ سب چیزیں ہم اگر چاہیں تو نہ لے کے اپنے کو تھوڑا سا پریونٹ کر سکتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ان موڈیفائیابل جو اوپر ہمیں دے دیتا ہے جیسے ڈیابیٹیز جیسے بلیٹ پریشر جیس میں ہم لوگ کا کوئی زور نہیں ہے تو اور جا اگر ہمیں ہے ڈیابیٹیز ہے بلیٹ پریشر ہے بہت سارے لوگ جہیں اسے اپنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیابیٹیز ہے لیکن ہم کوئی علاج نہیں لے رہے ہیں یا ہم کو بلیٹ پریشر ہے ہم کوئی علاج نہیں لے رہے ہیں یہ اپنے ساتھ خلواہ ہے یہ اپنے فیملی کے ساتھ خلواہ ہے تم کھاؤ گے تو آپ زہر کلب سننے کے بعد بھی آدمی خوش کھاتے ہیں لوگ کھاتے ہیں تو اب سر یہ اس میں all of a sudden کیوں ہوتا ہے یہ آپ جو question پوچھ رہے ہیں جو ہمارا برین ہے وہ سر کی ہڈی اس کے اندر ہے اس میں اگر وولیوم ذرا سا بھی برین کا بڑھ رہا ہے اللہ میں اس سابتے بنا جتہ بڑا برین ہے اور ہمارے سر کی ہڈی وہ میچ کرتی ہے سب کچھ ٹھیک چل لائے برین ہیمریج ہوا یا پھر وہ ڈیمیج ہوا تو اگر ذرا سا بھی وولیوم بڑھا تو برین کو ایکسپین کرنے کا بڑھنے کا کئی راستہ نہیں ہے اس کی وجہ سے پریشر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اسی لئے جیسے ہی ہو تو ایسی جگھا لے کے جائیں جہاں پہ آئی سیو کی فیسلیٹی ہے اور مریض کا جل سے جل علاج کر رہے ہیں تصویر میں میں دیکھا تھا کہ دماغ کے چاروں طرف سیکڑوں کی تعداد میں نسی ہیں یہ جو ہڈی سیکڑوں نہیں سر ملین 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 سو مطلب یہ صرف وہ ہی ذات ہے وہ ہی ذات ہے اور ایک طرح سے ماسٹر سینٹر ہے سر باڈی کا یہ یہ ہی ساری امپلس جاتی ہیں جو ریڑ کے اندر ایک موٹی شیر آگ ہے جی سپائنل قوڈ جسے ہم لوگ بُلتے ہیں جی وہ سے نسے باہر نکلتی ہیں جو پورے باڈی کو ہاتھ پیر کو سپلائی کرتی ہیں پورا الیکٹر سسٹم ہے جیسے پیر کی نسے پیر کی اونگلی ہی ہی ایسا لگتا ہے یہ کنیکشن ہے یہ ہاتھ کی اونگلی ہی ہی یہ یہ سے ایمپلس آرہی ہے جو ملٹپل ریلے سسٹم سے ہوتی بھی چلی جا رہی ہے اور جا کے یہ کرو تو ہم کر رہے بہت خود بڑی اچھی بات یہ گفتگو چل رہی ہے اور ایک چیز جیسے بھی آپ نے کہا کہ اگر بچے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ملٹپل چشمہ ٹیس بلکل ایک لوگوں کی سوچ یہ بنی ہے کہ 40 پلاس پہ چشمے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ نہیں اگر سر کا درد ہے تو وہ کسی بھی ایج میں چشمے کی بجے سے ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ جو میوپیہ جو بیماری ہے جس دور فار سیٹڈ ہوتا ہے دور کا دیکھنے جس میں کمی ہو جاتی ہے بچوں 6-7 کے بچوں اور آج کل جو ایجادات ہو گئی ہیں جیسے موبائل ہو گیا لیپ ٹاپ ٹاپ ٹی وی ہو گیا سکرین ایکس پوزر کی بجے سے آنک کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں میرے ساتھ سے یہ جو آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے بچوں 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 پڑھا ہے اس سال اور مجھے لگتا ہے کہ اثر دو طرح سے ہم پہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پانچ دس منٹ اگر سکرین دیکھ رہے ہو تو دو چار منٹ اس میں سے نکال کر لو دیکھ بچوں یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے دیکھ کیا کہ رہے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ دو نقصان ہو رہے ہیں ایک جیسا آپ نے کہا کہ آنکھوں کی وجہ سے سر درد دوسرے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا دو گھنٹے سے پڑھ رہا ہے اور وہ موبائل پہ کچھ خورافات دیکھ رہا ہے یہ بھی possible تو ہی ہے سر اگر parental guidance نہیں رہے گا تو یہ چیز possible تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ہم نے میں جو دکت ہوتی وہ 40 اس کے بعد ہو نزدیک ہی دور کی جو نگا کمزور ہوتی ہوتی زیادہ تر بچوں میں ہوتی ہے ہمارا بھی چچما کلاس 7 سے لگا ہوا ہے 7 سے تو یہ اس بات کو درد کے اعتبار سے دماغ کے اعتبار سے آگے لے کے چلتے سر ایک بہت اہم چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس جب مریض تہنچتا ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر تو اپنے نالج کے حساب سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے لیکن عام آدمی کیسے اپنے آپ کو جائیں گے تو اس کی آویرنیس کے لیے کیا چیز آویرنیس کے لیے میں یہ بتانے چاہوں گا جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے اگر سردرد سے پہلے آپ کوئی سمٹم فیل رہا ہے جیسے ہمیں دھنلہ پن ہو رہا ہے اس کے دس پندرہ منٹ بعد بہت تیز تپکن والا درد سلوہ اس کے ساتھ اُلٹی ہو رہی ہے یہ تو کلاسیکل مائگرین ہے پورے سر میں درد ہو رہا ہے خالی بھاری پن والا درد ہے تھوڑی بہت ٹپکن ہو رہی ہے جی مچھلا رہا ہے بہت اُلٹی نہیں ہو رہی ہے ساتھ میں گردن میں بھی درد ہو رہا ہے ہاتھ تک آ رہ تو اس کو سربائیکل والا پین بھول سکتے اچھا اس کی کوئی ایج نہیں ہے یہ بچوں کے بھی ہو سکتا ہے ہندوستان کے کچھ عظیم لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید نام لینا مناسب نہیں ہیں کچھ عظیم فنکار ہیں کچھ شاعر ہیں کچھ اور بھرندیوں پہ پہنچے ہوئے ہندوستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نام کافی ہے مگر میں نام نہیں لے سکتا عمر کا ایک حصہ پار کرنے کے بعد 75 یا 80 پلس پہ آنے کے بعد دماغی توازن کھو دیا پہنا کے بٹھا دیا وہ دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں آنے جانے والے کو کبھی کبھی دیکھ مسکرا دیئے وہ جو کسی محفل میں پہنچ کے محفل کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ ایک خاموشی کا لبادہ اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی عمر ہو گئی ہے تو عمر ہو گئی ہے تو ایک الگ لاؤس آف میموری اچھا نہیں اس کی ریزن کیا ہوتا ہے ریزن یہ ہوتا ہے جو برین ایج کے ساتھ جیسے ہماری سکن میں سکڑن آتی ہے جی اسی طرح سے برین دیرے دیرے شرنک کرتا رہتا ہے ایک لیویل کے بات جب برین بہت زیادہ شرنک کر جاتا ہے برین میں جو برین کے فنکشن ہے جو بھی انٹیلیجنس ہے آپ کی میموری ہے سپیچ ہے ساتھ میں بہت سارے کیمکل ہوتے ہیں جن کو نیورو ٹرانس میٹرز بولتے ہیں تو اس میں ایک ایسیٹائل کولین ٹرانس میٹر ہے جس کی کمی ہو جاتی ہے اور جب وہ کمی ہو جاتی ہے تو ایمپلس ایک نیورون سے دوسرے نیورون پہ جانے میں فیل کر جاتی ہے تو جو ایک پروسیس بنا ہو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو اس لئے ان کی یادیں جو ہے وہ ریزننگ نہیں کر پاتے ہیں دیرے دیرے کیلکولیشن پہ بھی دکت آجاتی وہ تو بہت سیویر جب اسٹیج ہو جاتی تب ہوتا ہے شروعات اس کی زیادہ تر اس سے ہوتی ہے جب یہ سب سٹارٹ ہوتا ہے تو جھنج لاہٹ انگزائیٹی غصہ زیادہ آنا تب تک گھر والے ویچارے سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ ڈیمنشیا بھی شروعات ہو رہی ہے جب بھولنا سٹارٹ ہوتا ہے تب لوگوں کو لگتا ہے یہ چیز ان میں ہوتی ہے یہ پتہ ہی چلتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ٹریٹیبل نہیں ہے کچھ کیمیکل ہیں جو آبی لیبیل ہیں جو ہم لوگ دیتے ہیں جس میں سے 20-25 پرسن لوگوں کو تھوڑا بہت 50-60 پرسن تک فائدہ ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسن کوئی ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا ہے سب سے خراب ڈیمنشیا میں سب نے سنو گئے ایلزیمر ایلزیمر کا بہت زیادہ تو وہ بھی اسی کا مطلب وہ ہے ایلزیمر سے ایک بیماری ہے جو مین کو ہے ڈیمنشیا کا جس میں ہم نے آپ کو بتایا بہت ہی سنپل ہے نہیں آپ نے تو بلکل مجھے لگتا ہے کہ جتنی برین کی سکھڑن اور کیمیکل کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہو جاتی ہے سر بڑے خوبصورت انداز میں جو بھی سوالات ذہن میں آئے آپ نے اس کا جواب دیا ایک سوال تھوڑا شاید بدقلی والا ہے بدقلی کا میں نے یوں کہا کہ عموما لوگ اس کو مذاق کے لہجے ملیتے ہیں اکثر گھر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ رات میں سونے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خرارٹے لیتے ہیں اور مزہ کی بات یہ ہے کہ جو خرارٹے لیتے ہیں وہ بات ہے یا خرارٹوں کا بھی کوئی تعلق ہے حقیقت کی زندگی سے خرارٹوں کا بہت بڑا تعلق ہے سب سے بڑی بات کہ جو خرارٹے لے رہا ہے وہ بچارہ سو رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس لیول کے خرارٹے لے رہا ہوں ہلکے خرارٹے کوئی ریزن جی ہے جو ہمارا ہلک کے اندر کا جو سوفٹ سا حصہ ہوتا ہے جس کو یوبلا بولتے ہیں یوبلا یوبلا تو جب ہم سیدھے لیٹھے پیچھے کی طرف لٹک جاتا ہے سانس لینے والے راستے کو آب سٹرٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے گھڑ گھڑ آواز آتی خرراتے بہت یہ تو بہت سیمپل سی چیز میکنیزم بہت سیمپل ہے بہت کبھی کبھی خرراتے جو ہوتے ہیں آئروے آف سٹرکشن کی آف سٹرکشن کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آئروے کا سائز چھوٹا ہے دیرے دیرے کانسٹرک کر گیا آس کی وجہ سے جب ایر پاس ہوتی ہے اس میں تو اس میں سے وائیبریشن ہوتے ہیں جس کو خررات بولتے یہ خرراتے کبھی کبھی اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ خرراتے کی وجہ سے بیچ بیچ میں سو رہا ہوتا ہے اس کی سانس رک جاتی کچھ سیکن کے لیے وہ چونک کے اوڑ بیٹھتا میں بتاتا ہوں تو ہمارے دو تین سپیشیلٹی والے چیسٹ والے جس پلمانر لوجیت بولتے ہیں اور ان ٹی والے ڈاکٹر کاننا گلے والے ڈاکٹر ان کو کنٹیکٹ کرنا چاہیے یہ ایک کی سلیپ سٹڈی کروائیں جو رات بھر آپ کے الیکٹور لگا دی جائیں چاہیے کیونکہ کرونا کا دور ہے زیادہ تر لوگ آویر ہیں کہ نائنٹی نائنٹی فائی پر رہنا چاہیے جو ہیلدی ہوتا ہے تو وہ رکھنے کی مجھے سے اس کا اثر ہمارے دل کے اوپر دماغ دونوں پر سکتا ہے یہ ہمیں لے جاتا ہے یا تو ہر اٹیک یا پیریلیسیس کی طرف تو اگر سلیپ سٹڈی کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ خرار ایس لیویل پر پہنچ گئے ہیں تو اس کا علاج ہے ایک مشین آتی جس کو بائی پیپ بولتے ہیں چھوٹی سی مشین ہوتی ہے وہ لگا کے مریض سوتا ہے تو شروع میں ضرور بہت لوگ گلشتے ہیں کہ کیا لگ بادی ہے روک ساب نے کوئی دشمنی ہم سے نکال لیا ہے جب بعد میں 10-15 دن بعد اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے رات بھر اچھے سے جسم کو آکسیجن ملی ہے اس کے بعد جو اندر سے وہ فیل کرتے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے کہ آکھ دعائیں دیتے کہ دو ساب اپنے زندگی بدل دی اور اس سے آپ بہت بڑی دو بیمانیوں سے ہارٹ اٹیک سے بچا رہے ہیں ہم یہ میسیج دینا چاہتے ہیں پبلک کو جس کو آپ لوگ ضرور پہنچائیں جی ضرور ضرور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت ڈاکٹر حاشمی صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود ہماری خواہش پہ آپ کے دل کا حال سننے کے لیے اس طرح سے وقت نکالا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ دماغ جو پورے جسم کو کنٹرول کر ہوگا اب یہ بات تیع کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے کمنٹ آپ جو بھی ہمارے پاس اپنا دل کا اظہار خیال کریں کہ ہاں بھئی مجھے یہ اچھا لگا یا اس طرح سوال دل میں ہے انشاءاللہ اگر اس طرح کے میسج آپ کے میرے پاس آئے آپ کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے میں ڈاکٹر حشمی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کو ہی اللہ نے وہ صفت دی ہے اب جیسے آج میں نے کہا نا مجھے تو لگ رہا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں دماغ میں نسے ہیں لیکن آپ نے لاکھوں نہیں کروڑوں میں بتایا تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ چیز آپ دیکھ رہے محسوس کر رہے اور کون کون سا کنیکشن جا رہا ہے یہ لمبی کہانی کو آج یہاں پر دورہ چھوڑتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ملاقات پھر بہت جلد ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں میں آپ سب کی دعاوں کا طلب گار ہوں آپ سب کی محبت وں